ایک عورت دبائی سے عمرے کے لیے آئی میکاس احرام کی نیت کی لیکن یہاں آکر تین چکر توافیں لگائے پھر بچے رونے لگ گئے وہ تواف چھوڑ کے ہوتل چلی گئی اور اگلے دن آکر دبائی تواف سائی گی کوئی آگے ٹھیک ہو گیا ایک عورت کی کدنی فیل ہو گئی ہے اللہ شفاہتہ فرمائے ہر چیز کے وظیفے تو صورت فاتح ہر چیز کا وظیفہ شفاہ ہے زمزم شفاہ ہے کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کا کیا ثبوت ہے حضور کا حکم ہے کہ ات دعا ہو فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوگی اب باقی ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ پھر باقی حدیثیں دیکھ رہی ہوں گی جدے میں ایرام باندھا ہے بنگلور سے آیا ہوں بلکہ عمرہ ہو گیا دم پڑ گئی اور آپ بڑے عمرے سے بھی محروم ہو گئے ہیں اصل عمرہ تو وہی ہے جو آدمی اپنے وطن سے ایرام باندھ کے آتا ہے عمرہ کا سوا ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے وسیرے کی ذرہ سیدھا اللہ سے دعا مانگیں میں بشاور سے ایرام باندھ گیا راستے میں داری میں ہاتھ پھیل رہا تھا غیر ارادی ایک بال نکال دی کوئی اس کا کچھ نہیں کوئی جرمانہ نہیں الحمدللہ ایک بیوہ پنتالیس سال عمرہ اگر عمرہ کرنا چاہے تو محروم کے بغیر کر سکتے نہیں کر سکتی محروم کے بغیر پنتالیس سال کی عورت تو جوان ہوتی ہے انتالیس سال کی عمرہ حضور پاہ کی شادی جو ہی بی بی خدیجہ تھے چاریس سال ان کی عمرہ تھی تو کیا وہ بڑی ہو گئی تھی ساری اولاد حضور کی بی بی خدیجہ سے ہیں اور ایک بات یاد لکھو انتالیس سال والی عمرہ جو ہے ہماری آج کل کی بیٹی ہیں جو بیس سال والی ہیں ان سے زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ اس نے خالص مکھن خالص دودھ کھائے ہوئے ہیں یہ تو ڈالنے کی پیدا بار ہے اس کو تو بالکل نہیں آنے سے ہی بیٹی مارم نہیں بن سکتی زندہ آدمی کا عمرہ نہیں ہو سکتا کوئی معذور ہے بیمار ہے اس کا ہو سکتا ماں باپ دونوں کی طرح سے ایک عمرہ نہیں ہو سکتا میری والدہ عائشہ خاتون ہے تھائی ریڈ کی بیماری اللہ شفاہ تھا فرمائے ہم لوگ احرام کی چادن زمد ہم سے دھوکے لیتی ہیں کوئی نہ شریعت کا حکم ہے نہ کبھی حضور نے فرمایا ہے نہ صحابہ نے کیا ہے کوئی تو برم سمجھ کے کم دیتا ہے تو اللہ قبول کرے نماز میں پانچ کس طرح اشراع کے بعد شروع کریں ساری کٹھی پڑھنے یہ حد نماز کے بعد پڑھتے رہے خانہ قعبہ میں بعد جماعت نماز انشاءاللہ ستائیس لاکھ ملتا ہے امام کے بیچے انفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے شافی ہے تو پڑھا کریں آج کب مسجدوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پردے کے پیشے نظر عورتیں چیرہ ڈھام کر یا کھول کر نماز پڑھیں کیمرے تو اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ ظالم مسجدوں کو بھی دتاشت کر دی رہنی معاف کرتے ہیں کیا کریں جیتے تک آئے ہوئے ہیں بہرحال عورت جو ہے گھر میں نماز پڑھے تو مرتی رہے لیکن اگر ایسے حالات ہیں تو کپڑا آگے لٹکا لیں اگر کوئی آدمی اپنی عبادت جو ہے حضرت آدم سے لے کر آج تک سب کو سواپ سب کے لیے دعا کرو عبادت نہ بخشو ہے تمہاری عبادت تمہیں تو کافی ہو دوسروں کو تو تبد ہو جب تمہیں پتا ہوگی یہ اللہ نے قبول کر لی ہمیں کیا پتا ہے اسی لیے ہر نماز کے بعد حضرت تین دفعہ استغفال پڑھ دیتے استغفال اللہ اللہ کیا مانا تھا کہ پتا نہیں ہے اللہ نے قبول بھی کیا کہ نہیں کیا جو شخص فوت ہو گئے ہیں تواف کہاں کر سکتے ہیں تواف کے دوران مجبوراں تواف چھوڑنا پڑے تو دوبارہ حجر اسرت سے ہی شروع کرے گا اگر چار چکر کر چکا تھا جہاں چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرے گا اگر ایک دو تین چک پھر ابتدا سے شروع کرے گا سداغ مارکیت کے شیئر جو ہے اگر شیئر حلال چیزوں کے ہیں تو لینا جائز ہے اگر شیئر ان کمپنیوں کے ہیں جو شراب بیٹی ہیں وہ ان کے شیئر لینا حرام ہے بینک کی نوکری بلکل نوکری تو جائز ہے لیکن نہیں کر دی چاہیے اور تلاش کرو اگر ایک ہفتے کے دوران تین دفعہ ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا بال ہوں یا بال نہ ہوں تواف کے دوران ادان ہو رہی ہے جواب دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں میں نے اپنا پہلے عمرے کا اسلام غلطی سے رکھو انہیمانی سے کیا ساتھ چکر رکھو انہیمانی پہ ختم کیا وہ تواف آپ کا ہوا ہی نہیں جب تک کہہ جلس وقت سے شروع نہ ہو آپ جللی سے تواف لوٹا لیں پھر بچ جاؤ گے والنہ عمرہ بھی برباد اور دم بھی پڑ گئے حج کے دوران قربانی واجب ہے گھر والی قربانی الگ ہے یہ حج کی بکری ہے حضرت یہ تو دم قرآن ہے یہ دم تمتو ہے اس کا حضیحہ سے کیا تعلق ہے ایک آدمی مالدار ہے حج فرض ہے لیکن بھائی نے یا کسی اور شدار کہ اس نے کم سے حج کروا دیا اگر وہ معذور ہے خود نہیں کر سکتا پھر حج بدل کروائے اگر خود کرنے کے کامل ہے تو خود کریں دوسرے سے کیوں کروائیں حضرت میں آج کر ہر آدمی کہتا ہے کہ نیکی بھی قرآن میں کروائیں ختم شریف تپی مولیوں کو کہو لڑکے لے کے آئیں کل شریف مولی صاحب سے کہو بندے لے کے آئیں جمعرات شریف تو پھر بھی تو باہر مولوی کو کیا ہے تماشا ہے انشاڈ کا ڈھونی ہوئی ہے چابر ہمارے پیسے ہمارے سواب بھی چابی مولوی کی جیب میں ہے خدا کا خوف کروائے ہیں تم خیرات کرو اللہ سے دعا مانگو اللہ قبول کرے اللہ اس کو سواب بتا کروائے اس میں کسی مولوی کی ٹھیکے داری کا کیا تعلق کہتے ہیں جی کہ وزینہ منورہ میں کہا ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود نہیں اللہ تو ہر جگہ موجود نہیں تو میت علمی ہے کس نے کہا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے آپ نے سمجھے تمہارے ساتھیں مانے میت علم ہے برنہ اللہ کا مقام تو عرش اولا ہے کما یلی کو بشان ہی شیعہ کا جو کل منکرِ قرآن ہے وہ کافر ہے منکرِ صدیق ہے وہ کافر ہے منکرِ اسمتِ سیدہ آئیشہ ہے وہ کافر ہے عام انسان صدقہ خیلات کھا سکتے ہیں اگر غریب نہیں ہے تو کیوں کھائے دینے والے بنو کھانے والے دنہ بنو حضور نے فرمائے علیہ دلالعیہ خیرن میل علیہ دلسو بھلا اوپر والا ہوت افضل ہوتا ہے نیچے والے ہاس کہ لینے والے نہ بنو دینے والے بنو نماز میں اکثر لوگوں کی بازو کی کونیاں ننگی ہوتی ہیں نماز مکرو ہو جاتی ہے عام انسانوں کی قبروں پر کوئی قرآن پڑھنے بھئی گھر بیٹھ کے پڑھو دعا مانگو سواب اللہ نے پہنچانا ہے قبر پر بھی اگر تم پڑھوگے تو کیا اندر کو خود پہنچانا جاؤ گے وہ بھی تو اللہ ہی پہنچ جائے گا نا ایک بندہ پاؤں میں کسرہ سے تباہ سے زخم ہو گئے ہیں یہ بندہ جوتی پہنچانا اگر جوتہ پاک ہے پہنچ سکتا ہے عورت احرام سے دیوز کرتے ہوئے خطا ان احرام ان کا کھل گیا عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو کیا کھل گیا ان کوئی چادریں باندھی ہوئی رمال باندھا ہوا تھا وہ تو ویسے خود باندھا ہوا ہے احرام کا تو کوئی تعلق نہیں اچھا ہوا کہ کھل گیا اس کے اوپر وہ مسا کرتی تو نہ وضوح ہوتا نہ دواف ہوتا نہ ہو رہا اگر زندگی میں اپنی جہدار نقصی اپنی اولاد تقسیم کریں تو کسی مقامی عالم سے جا کے فتوہ لکھوالے میرانس کا اس کے مطابق جو حصہ بنے سب کو دیں زکاة کے پیشوں سے کپڑے خرید کر کے دے سکتے ہیں حید والی عورت تواف زیارت نہیں کر سکتی ہے جب تک تواف زیارت نہ کریں خامن بے حلال نہیں ہوگی سیٹھ چھوڑ دے ملک جانا چھوڑ دے جب پاک ہو جائے تواف زیارت کریں ہم پانچ بہو ہیں ہماری ساز بہت ظالم ہے بس ایک بہو کو اچھا سمجھ اللہ سے دعا کرو اور اللہ کا نام ہے نا یا لطیف ہو یا ودود یا لطیف ہو یا ودود وہ پڑھ کے اس کی طرف دم کیا کریں گے اللہ اس کے ظلم سے ہمیں بچا اور اس کے دل میں ہماری محبت پیدا کر دے کچھ نہ کچھ قصور تمہارا بھی بیٹی ہوگا یک دم ایک طرف کا قصور میں نہیں مانتا کیونکہ تعلیم ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بچتی تم ماں بنا لو دو کوئی پاگل ہو گئی کارے کتے بھی کٹ رہے پھر بھی تمہیں لڑے گی کہتے ہیں جی بیوی سے ہم اس نہیں کرنے سے پہلے بلکل دعا پڑھ سکتے ہیں اللہ و جنبی شیطان اللہ و جنبی نابا رزق پرامل ہو سوتے ہوئے سوتے کی اللہ و جنبی پڑھ سکتے ہیں کپڑا اتارنے سے پہلے ہیں بغیر کپڑوں کے بھی وضو ہوتا ہے وضو کیوں نہیں ہوتا میں نوکری کرتی تھی اپنے والدین کو خرد کر دیتی تھی میری شادی ہی غیر ملک کے لڑکے سے والدین کے رضا سے ہوئی اب میرے والدین فوت ہو گئے بہیوں کا کہہ رہا ہے کہ تم جیداد سے خارج ہو وہ غلط ہے آپ کو خارج نہیں کر سکتے آپ اپنے والدین کی جیداد کی حصدار ہیں باقی بھائی اگر دنیا میں ظلم کریں گے آخرت میں بھریں گے میں کئی ساتھ سے شباب دکانہ ملاکہ کیا حج ضروری نہیں ہوتا ہے حج زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے میں نے حج حج پتہ نہیں کرتی حج کے بعد تواف کرتی سائی نہیں کرتی نہیں کرتی تو دم پڑ گئی اب باز کے نام سے کے نام سے بتا نہیں کیا کرنا کیا گناہ ہے مجھے نہیں پتا کیا لکھایا کتنے عمر تک یتیم یتیم جب تک بالک نہ ہو یتیم ہے زندگی کی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں توبہ بھی کریں اور پڑھتی بھی رہیں قضا کہتے ہیں جی کوئے ہم بعض لوگوں مقلب کہتے ہیں اللہ پاک کسی کو برا نہ کہا کرو آل حدیثوں یا حرفی شافی بھال کیوں تو سب یہ اہل حق جماتے ہیں برے وہ ہیں جو کافر ہیں برے وہ ہیں جو خوارج ہیں نواسب ہیں نوافل ہیں یہ تو معمولی مسائل میں اختلاف ہیں وہ بھی منصوص میں تو اختلاف ہوتا نہیں فروع میں اختلاف ہوتا ہے میں مکہ میں رہنے والا مکہ والے تمتو نہیں کر سکتے تمتو وہ کرتا ہے جو باہر رہنے والا ہو ذاری کہ من لم یکن اہلہو حاضر علم مسجد الحرامی تو قرآن کا مصرح اللہ کے بند ہے یہاں ایک حل ہے کہ تو مدینہ جو جو مدینہ انہوں نے اعتبتو کی نیت کر کیا ہنفی مذہب کے معنی کیا ہے سب غلط دین ان کو چھوڑ کے اللہ کا دین ماننے والا حنیفن مسلمہ ابو حنیفہ بھی اسی لیے ابو حنیفہ کہلائے کہ انہیں دین کی تدہین سب سے پہلے کی ہے دین حنیف کو انہیں مرتب کیا معانکہ کتنے بار ایک دفعہ بھی ہو سکتا ہے تین دفعہ بھی ہو سکتا ہے حاجی الحاج خود بخود لکھے نجائز ہے یہ تو ریاہ ہے کہ اپنے آپ کو خود لکھیں حاجی الحاج پاکستان میں صحابہ کرام کے غلاموں کے خلاف مقدمات بنتے ہیں اگر یوٹھے ہیں تو اللہ مدلوموں کی مدد کرے ملے کے علاوہ آدمی سات دفعہ تواف سے کم بھی سات دفعہ سے کم تو تواف ہوتا ہی نہیں سات چکروں کا نام ہی تواف ہے بہرحال کسی ایک کے لیے ایک تواف اگر ہم عمام حانیفہ کے لیے تواف کریں کر سکتے ان کو صواب بھیجیں ایمہ کے لیے بھیجیں اگر کوئی حدیعہ حضور کے لیے صواب کا بھیجیں وہ بھی کر سکتا ہے دوسرے طریقے عمرے کا وہی طریقہ ہے جو پہلے کا ہے اعلام بندے کا دواف کرے گا سفاہ دڑائے گا سال پہ اس طرح پھروائے گا روزہ رسول پاک پر جب سامنے کھڑے ہوں تو اگر دور ہوں تو میں دروشی پڑھیں کہتا ہے جی کہ پاکستان میں دیبندیوں کے فتوے محنت پر لڑتے ہیں یہ کوئی آج کی لڑائی ہے جب تک ہم پیدا ہوئے تو سن رہے ہیں ہم بتر ہی کم تک رہے گی کیونکہ وقت مولویوں کو لڑنے کے لیے کوئی بھانہ تو چاہیے جب تک لڑائی نہ ہو پارٹی نہیں بنتی ہیں مشکل تو یہ ہے دین کے لیے تھوڑا لڑ ہے فتوہ لینے والے ہی مر گئے دینے والے ہی مر گئے آپ کی سوال کی لڑائی ہے سامان ہے کہ اپنی پارٹی بنانے کی لڑائی ہے اگر نواز پڑھ رہا ہے جیب میں موبائل کی گھنٹی بجے تو وہیں کھڑے کھڑے بند کر سکتا ہے اس سے تو بہتر ہے نا کہ سامان لوگوں کی نواز خراب کرے مرہ کیا حل کا نہیں کیا تقریباً تین گھنٹے گدر گئے پھر اگر تین گھنٹے کے بعد بھی حل کر دیا دم نہیں پڑے گی صدقہ ہوگا ہم چالیس آدمیوں کا گروپ ہے جو عمرے پہ آئے ہیں ایک بر دم پڑ گئی ہے تو اس کی فقری کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں نہیں جناب کھا نہیں سکتے لے جاؤ یہاں مکہ کے فقیروں میں تقسیم کرو نہ کہ خود حاجی کھا لو اگر کوئی آدمی تجارت کے مکہ آتا ہے ہم نے کہا ہم بہنفی مسئلہ میں تجارت کے لیے آئے یا کسی نیت سے آئے میکات سے احرام باندھنا ضروری ہے چونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ میکات کیوں بنائے گئے ہیں اگر ہمارے منشے پر ہیں تو پھر میکات بنانے کا فائدہ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور پاک رحمت دو جہاں کبھی میکات سے بغیر احرام کے لیے آئے صرف فتح مکہ کے دن آئے ہیں اور وہ بھی فرمائے اللہ نے مجھے اجازت دی جنت البقی مردوں کی اوپر کمیکات ڈالتی ہے اللہ کو پتہ ہے آپ مر کے دیکھ رہے ہیں تجربہ ہو جائے گا کیا ڈالتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا رہا میں کہہ رہے بتاؤں اس کا فیصلہ اور تجربہ تب ہوگا جب آپ مریں گے قبر میں آئیں گے اب ہر کام یہ تو مولوی وقی کے دن میں رگا دو ہو یعنی کیا مطلب ہے کوئی دین کی بات کوچھو مجھے کیا بتا کمیکل ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے ہیں اللہ عالم ہم مر گئے جان چھوٹی اللہ اب کمیکل ڈالیں یا شمیکل ڈالیں اصل دعا کرو کہ خاتمہ ایمان پہ ہو اللہ را دی تو پھر جلا بھی ڈالیں تب بھی قبر جنت میں لیکن اگر خاتمہ ایمان پہ نہیں ہے قبروں کے سیدھے کرتے کرتے مر گئے تو پھر آگے جہنم تیار پھر چاہے ان کو باغ میں دفن کرو یا ان کے اوپر کمرے بڑا ڈالو حضور نے فرمائے عمل بہتر ہے تو باغ جنت ہوگی جنت کے باغوں کھا اور اگر بھیڑی ہیں تو پھر جہنم کے گڑوں میں سے کھڑا میں مدینہ شیف گیا باپ سے عمرہ کرنا اللہ آدمی اہمی کاس ہے نہیں کیا اب چلے جاؤ پھر کر لو مسجد اینشہ سے بعض بار عمرہ کریں جائز ہے لیکن افضل تواف کرنا زیادہ ہے بڑا عمرہ چھوٹا عمرہ یہ لوگ انہیں بنا رکھا ہے جو دور ہے وہ بڑا ہو گیا جو قریب ہے وہ چھوٹا ہو گیا عمرہ تو عمرہ ہی ہوتا ہے بارعال امام کے آگے نہیں ہونا چاہیئے نہ نماز میں نہ جنادے میں سوٹینی ماں کی حق سگی ماں کے برابر ہے بالکل سگی ماں کے برابر ہے وہ بھی تو ماں ہے اثر کے بعد تواف کی دورہ قادر نہ پڑھیں بلکہ مغرب کے بعد پڑھیں اللہ علم ربنا نقبل مننا انکہ انتا سمیر علیم تب علینا انکہ انتا تواب الرحیم لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم لا الہ الا اللہ رب عرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرض و رب عرش کریم اللہم انہا نسألک مجبات رحمتک و ازائم مغفرتک والسلامت عن كل اسم و غریبت عن كل بر اللہم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرتا ولا حمّاً إلا فروجدا ولا عیباً إلا سترتا ولا کرباً إلا نفستا ولا زالاً إلا هدیتا ولا فساداً إلا اصلحتا ولا مریضاً إلا شافیتا ولا بیتاً إلا رحمتا ولا حیّاً إلا هدیتا ولا مجاہداً إلا نصرتا ولا حاجتاً من حوائج الدنیا والآخر إلا قضيتها یا اللہ بِمَارُمْ كُوشِفَا عطا فرمَا یا اللہ ہم سب کی داہری بادری روحانی جسمانی بیماری عدور فرمَا یا اللہ بِحَيَاهُنْ كُوْ حَيَا عطا فرمَا بِعَوْلَادُونَ كُوْ اَوْلَادِ صَالِحَ عطا فرمَا جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کرشتے نصیب فرمَا یا اللہ جتنی مساجد ہیں مدارس ہیں معاہد ہیں معابد ہیں ان سب کی حفاظت فرمَا یا اللہ جو تیرے دین کا کام کرنے والے ہیں اللہ ان کی بھی قدم قدم پہ حفاظت فرمَا یا اللہ بِعَوْدَ الْعَمِينَ مسلمان جسم ملک میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرمَا یا اللہ بِعَدَ الْعَمِينَ کو ہر فتنے سے محفوظ فرمَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَتًا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتًا فَإِنَا عَذَابَ النَّاسِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِ اَجْمَعِينَ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَىٰ سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَبَارِكُ وَسَلَّ